موسیقی السلام علیکم مناظرین اس کے نیازی کے پروگرام سچی بات میں فاد شہباز آپ کی ختمت میں حاضر ہے کتری شہزادے کے سپریم کورٹ میں خط کے بعد پاکستانی کی جتنی بھی سیاست ہے اور صحافت کہ یہ خط دینے کے بعد آب ایل مجھے مار کے مترادف حکومت کی طرف سے قدم اٹھایا گیا ہے تو اب ہم دیکھیں گے یہ کہ صورتحال کس طرف جائے گی اور جیسا کہ آصف سعید خوصہ صاحب کے جو سوالات تھے اکرم شیخ صاحب سے وہ بھی بڑے اہم تھے وہ بھی آج ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ برڈن او پروف جو ہے وہ بھی اب شریف فیملی پر ہے تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے کچھ دیگر اپ ڈیٹس بھی ہوئی ہیں ڈان لیکس کے حوالے سے ان پر بھی تفصیلی ہم بات کریں گے اور کچھ تحلقہ خیز انکشافات اس لحاظ سے بھی ہیں کہ انیس اپرل کو اسی پروگرام میں سچی بات کے فورم پر نیازی صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی تو آج ہم نے کوئی آٹھ دس گھنٹے لگا کے سارا ریکارڈ کھنگالتے ہوئے اس بات کو دوبارہ سے ڈھونڈا اور وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ پہلے سن لیں نیازی صاحب بھی سن لیں ان کے لیے بھی سرپرائز ہے کہ وہ کیا بات تھی پھر ہم آگے بات کرتے ہیں نیاز شریف ہی کہہ سکتا ہے میرے بیٹے کا کاروبار ہے اگر اس نے سعودی سٹیٹ بینک سے اگر کوئی پیسہ لیا ہے بیسک جو بات ہونی ہے نا یہ سن لن لے لکھ لے میں بلکل تھی یاد جو حسین نیواز نے آ جانا ہے اس نے بیان دینا ہے جی لکھ لے کہ میں نے سعودی سٹیٹ بینک سے لون لیا اچھا وہ تو ڈاکومنٹ وغیرہ بھی دے دیں گے پھر بتا رہا ہوں نا یہ کہاں نہیں ہے مجھے فیصلہ دے دی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا چاہے 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 جو حسین نیواز آ جائیں گے وہ کہیں گے میں نے سعودی بینک سے سٹیٹ منٹ سے اتنا کیونکہ تھوڑا بہت کام کاروبار کو میں بھی سمجھتا ہوں میں نے آفشور کمپنی نہیں بنائی لیکن سمجھتا تو ہوں کیونکہ مجھے ایک مشورہ کسی نے دیا تھا شکرے میں نے نہیں بنائی ہے اچھا 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 وہ کہاں گا جی سعودی سٹیٹ بینک سے میں نے لون لیا اور یہ ڈاکومنٹس ہیں اور یہ ڈاکومنٹس ہیں اور لیا اور لیا مجھے میرے پاس جی سارے خرال صاحب کے آئے میرے پاس یہ بھی میرے پاس بھی ڈاکومنٹ ہے کیونکہ میں اس پہ ریسرچ کر چکا ہوں مکایا وہ آئیں گے وہ کہیں گے یہ میرا میں نے یہ اتنے پیسے تھے سٹیٹ بینک سے اتنا لون لیا سٹیل میلے تنی پرافٹ پہ گئی سٹیٹ بینک سعودیہ سے سٹیٹ بینک سعودیہ سے ہاں جدہ سے نئے سب یہ تو پھر ان کے پاس کوئی داکومنٹس وغیرہ سارے کچھ ہو ہاں ہاں میرے پاس ہی پوٹوپی ہیں پڑی ہیں تو کام ختم ہو جائے گا اچھا نئے سب ہمارے پاس آخری دو تیل میرے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پاناما لیکس میں مشروع والے کیس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوا نماز شریف ہی کہہ سکتا ہے میرے بیٹے کا کاروبار ہے اگر اس نے سعودی سٹیٹ بینک سے اگر کوئی پیسہ لیا ہے بیسک جو بات ہونی ہے نا جس لن لے لکھ لے میں بے کلتا ہی آگا جو حسین نواز نے آ جانا ہے اس نے بیان دینا ہے جس لکھ لے کہ میں نے سعودی سٹیٹ بینک سے لون لیا اچھا وہ تو ڈاکومنٹ وغیرہ بھی دے دیں گے بتا رہا ہوں نا یہ فیصلہ دے دی ہے آپ کو یہ جہاد رکھنا چلا چلا لیا جوڈیشل کمیشن بنے گا حسین نواز آ جائیں گے وہ کہیں گے میں نے سعودی بینک سے سٹیٹ بینک سے کیونکہ تھوڑا بہت کام کاروبار کو میں بھی سمجھتا ہوں میں نے آفشور کمپنی نہیں بنائی لیکن سمجھتا تو ہوں کیونکہ مجھے ایک مشورہ کسی نے دیا تھا شکرے میں نے نہیں بنائی ہے اچھا اچھا تو بھئی آفشور کمپنی ہونی چاہیے بزنسمنوں کی جیس طرح ہوتی ہیں میں بھی ایک ٹیم جو ہے نا اہم میں ایکنامکس کیا ہے تو وہ آمیں اس چیز تو وہ آ جائے گا وہ کہے کہا جی سعودی سٹیٹ بینک سے میں نے لون لیا اور یہ داکومنٹس ہیں اور جی داکومنٹس یہ دیا اور لیا مجھے میرے پاس جی سارے خرال صاحب کے آئے نا میرے پاس یہ بھی میرے پاس بھی داکومنٹ ہے کیونکہ میں اس پر ریسرچ کر چکا ہوں مکایا وہ آئیں گے وہ کہیں گے یہ میرا مینجر اتنے پیسے تھے سٹیٹ بینک سے اتنا لون لیا سٹیل میل اتنی پرافرٹ پین گئی سٹیٹ بینک سعودیہ سے سٹیٹ بینک سعودیہ سے ہاں جدہ سے نئی صاحب یہ تو پھر ان کے پاس کو داکومنٹس وغیرہ سارے کچھ ہوگا ہاں میرے پاس ہی پوٹوپیاں پڑی ہیں تو کام ختم ہو جائے گا اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں پاناما لیکس میں مشروع والے کیس میں آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں جی نیاج صاحب تو یہ آپ میں نے سعودیہ کا کہا لیکن عرب امارات کا میرا مقصد جائی تھا کہ عرب امارات سے یہ ایک سارٹیکٹ لیں گے اس ٹیم تو میں نے سعودیہ کا کہا اس وقت قطری شہزادے کا آپ کہنا نہیں چاہ رہے تھے نہیں قطری شہزادے کا میں نے اس لئے نہیں کیا کہ وہ ہمارے لپی جی کے معاملات چل رہے تھے ان سے قطر کے ساتھ سیفر امان صاحب کے ساتھ آپ کو اتنا عشق اتنی محبت ہے سیفر امان میں اس لئے قطر کا لیکن عرب امارات سے مجھے پتا تھا سعودیہ ہو قطر ہو وہاں سے کہیں نہ کہیں سے وہ اپنا وہ لے آنگے اور دبائی ہو کوئی امارات سے بھی لا سکتے ہیں مقصد جوئی ہو جوئی سے شارجہ سے کسی چکہ سے سارا جو ہے نا کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے جس پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں میرا مقصد آپ کو سیٹسفائی کرنا تھا ناظرین تو سیٹسفائی ہیں کہ مشرف اور پانیمان لیگس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن نہیں یہ حالات خراب نہیں ہو گئے عاصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو دستاوی ذات آپ نے دیئے ہیں وہ پارلیمنٹ میں دیئے گئے بیان کے برقس ہیں وہ پہلے بیان سننے نواشیف صاحب کا پارلیمنٹ میں تو یہ بات باسٹرے سٹ کی طرف سنا چلی جائے باسٹرے سٹ دفن ہو گیا نہیں 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 صاحب وہاں شیخ صاحب موجود ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب وہ دفن نہیں ہونے دیں گے اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے ناظرین زارہ سنیے گا پرائیم نیسٹر پاکستان کا کیا کہنا تھا ہمارے والدہ محترم حیات تھے انہوں نے جلاوطنی میں ایک بار پھر کمر بھاندی اور جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبائی فیکٹری کی فروغ سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی جدہ کی یہ فیکٹری جون دو ہزار پانچ میں اپنی مشینری وسیق قطع ارازی اور دیگر احساسوں سمیت تقریباً سکسٹی فور ملین ریال یعنی سیونٹین ملین ڈالرز میں فروغت ہوئی جناب سپیکر دبائی اور جدہ کی فیکٹیوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے جناب سپیکر جی نیائی سب سن لی آپ یہ جدہ کی منی ٹویل بتا رہے ہیں اور جون دو ہزار پانچ کی بات کر رہے ہیں اور لیٹر کیا کہتا ہے لیٹر کہتا ہے کہ میاں شریف صاحب جو ہیں انہوں نے انیس سو اسی میں انویسٹ کیا اس کے بعد اسی ان کی جو ہلسانی کمپنی تھی انہوں نے آف شور کمپنی کے ذریعے یہ فلیٹ کری دے جو ان کے استعمال میں آگئے اور دو ہزار چھے میں حسین نواز صاحب کے پاس آئے ہیں قوم کے قوم کے غبارے میں جو ہوا بھری ہوئی ہے جو آپ نے آپ کے کلیگز نے بھری ہوئی ہے وہ ہوا بھری ہوئی یہ ہے کہ پونٹی ایٹھ ڈیٹھ آ رہی ہے تو اس سے پہلے یہ غبارے میں ہوا کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اگر یہ غبارے سے ہوا نکل جائے گی اگر کوئی ان کو فیصلہ آ گیا ابھی دن کتنے رہے گا پانچے دن ساتھ دن اور سبر کر لو پھر جیوڈیشل کمیشن بند ہے کہ پاسٹ تریریسٹ پہ کتنی دفعہ آپ باتیں گار چکے ہیں کچھ ہوا کسی کو پکڑا گیا سادق اور امین بات ساتھ اور چیز ہے تیرہ ساتھ اور چیز ہے سادق اور امین ہونا تو بڑا مشکل کام ہے نیس صاحب یہ ریمارکس جو ہیں جس میں آصف صحید کھوشا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اور یہ جو لیٹر آپ نے دیا ہے اس میں جو حقیقت ہے پرائم نیسٹر کے جو فلور آف دی ہاؤس بیان ہے اس سے متسادم ہے یار میں سپریم کورٹ کے آصف صاحب کوسا ہو جا صحیح آزمت صحیح صاحب ہوں دیکھو سرجیب اس معاملات پہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے میں آپ کو یہ بات بنا رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے غبارے میں ہوا بھری ہوئی ہے وہ نکل جائے گی دو تین دنوں میں اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے اناؤنسمنٹ جب ہو جائے گی تو وہ تیزی تھوڑی ہلکی ہو جاتی ہے پھر عدالتی کام چلتے رہتے ہیں سادق امین بھی ہوتا رہتا ہے پھر جو ڈیشل کمیشن بھی بنتے رہتے ہیں پانامہ لیگز کا قانون بنے گا پھر وہ کب بنتا ہے قانون پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا نہیں سب ملک میں کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے مطلب پاورڈ کوریڈورز تک بھی ہم پہنچے بڑے بڑے سیاست دانوں سے بات کی جو اس وقت مرات ہی جوائے کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اپکمنگ کون ہے کیا ہونے جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو میرا خیال ہے میں تو ڈرہ ہو گا تھا لیکن مجھے کچھ نہیں لگتا ایکسٹینشن ہے پھر نہیں ایکسٹینشن وہ لیتا ہے نہیں لیتا وہ چیف تو چیف ہے نا وہ لیتا ہے نہیں لیتا دیکھو بات یہ ہے میرا اپنا ایڈیا ہے کہ جو نمبر ون ہے دونوں وہ ایک چیز ہے نہیں لیکن اشفاق صاحب کا نام خود دیا گیا ہے نہیں دونوں نمبر ون جو ہیں جو دو نمبر ون ہے نا دو چیف اور نواز شریف جو مجھے شک ہے آرمی چیف اور نواز شریف کیونکہ سٹیرنگ کو جب ایسے موڑتے ہیں نا تو غصہ آتا ہے جب ایسے پیار سے موڑتے ہیں جیپ کے سٹیرنگ کو تو میں تو سٹیرنگ بھی دیکھ رہا تھا نا اچھا تو کوئی میرا خیال ہے ایسے خطرے والی بات نہیں ہے اور نہیں چلی معاملہ سخت جو ہے جو پریشان کون ہے جو حیرت والا ہے وہ جو شہد رہیل شریف صاحب سے بھی کنٹرول نہ ہو اور نواز شریف صاحب سے بھی کنٹرول نہ ہو اور اس کا صدقہ بہت ضروری ہے اور اس کا کرنا کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا کیونکہ میڈیا نے اس بات کی اتنی ہائپ کیریئٹ کی ہے ڈان لیگ کی وہ ایک پرابلم ہے کیونکہ وہ فوجی ذہنوں میں چھا چکی ہے اور فوج افواج انہوں نے انکواری کرنی تھی وہ باہر چلے گئے انہوں نے اٹھائیس تک واپس آنا ہے جو رہیل شریف صاحب نے جہار اٹھائیس کو دور ہے اٹھائیس کو دور ہے دیکھو نا وہ بات ختم نہیں ہوئی بات بھائی چودری افتقار نے پندرہ دن کا نوٹ اسیا پندرہ دن کے بعد آئی کورڈ جائے گا ریٹ ہوگی پھر سپریم کورڈ میں ریٹ ہوگی ایف آئی آر کٹے گی پھر اس میں فوج نے کبھی پاناما لیگ میں انٹروین نہیں کرنا کبھی کسی چیز نے فوج نے انٹروین کیا تو اس معاملے میں کرے گی ہمارے فوجی جو جو جوان ہماری خاطر جانے دے رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں اور وہ ان کے نیس صاحب چودری نسار علی خان نے اس دن پریس کانفرنس میں کہہ دیا کہ کونسا ایسا اس میں کوئی ایسی بات باہر گئی ہے چودری نسار علی خان مزیر داخلہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے موجودہ رجیم میں ہائیسٹ کریکٹر کا آدمی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ضروری نہیں کوئی بات کرے تو سی بات جائے بس وہ بڑی سیریس بات ہے خبر لیکس کی اس کو سیریس ڈسکس کر سکتے ہیں پاناما لیکس کو سیریس نہیں ڈسکس کرتے مشرف صاحب کو کبھی نہ کیا کریں سیریس ڈسکس یہ سیریس چیزیں ہیں ہی نہیں یہ کمیشن کی چیزیں ہیں لمبی کرنے کی چیزیں ہیں اسی طرح دیکھو نا اب مثال کے طور پر اب نئی بات کرشید شاہ نے نکال دی نئی بات آپ نکال رہے ہیں کہ صادق اور امین نہیں رہا لیٹر میں ہو رہا ہے یہ نئی بات شروع ہو جائے گی یہ نئی بات شروع شروع ٹوئنٹی ایٹ گزر جائے گی اس کے بعد حالات ہی چیز ہو جائے گی یہ صرف ان کا تعلق ٹوئنٹی ایٹ سے سمجھتے ہیں نہیں مقصد ہے کہ ٹوئنٹی ایٹ تک لوگ یہ سمجھتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اندر بات ہے کیوں اتنا اہم ہے ٹوئنٹی ایٹ لوگ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں تو نہیں سمجھا رہا ہوں ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی اور جو ان کی ہے آپس میں مس انڈرسٹیننگ اور وہ جو ہے میرا خیال ہے ٹوئنٹی ایٹ تک ہائپ کریٹ کر کے پرائیم منسٹر کو فارق کر دیا جائے گا یہ افواہیں ہیں افواہیں ہیں اور یہ کیجی کو تب وہ ہو سکتی ہے انکواری کے پرائیم منسٹر جو ہے وہ نہ ہو تو انڈویجورجی جوڈیچرل کمیشن جو بھی ہے مقصدے وہ مجھے کچھ لوگ آج بتا رہے تھے وہ پتہ نہیں کتنی بات سچ ہے کتنی جھوڑے وہ کہہ رہے تھے کہ اشفاق ندیم صاحب کو اگر پرائیم منسٹر لگا دیتے ہیں فرض کریں لیٹس پوز تو یہ معاملات نارملائز ہو سکتے ہیں آپ بتا نہیں وہ کیوں کہہ رہے تھے مجھے نہیں نہیں اشفاق ندیم کا اس لیے کہتے ہیں کہ اشفاق ندیم آرمی چیف کے لیے نمبر ون پہ ہے جو ریکومنڈیشن ہے آرمی کی جتنے تک مجھے پتہ ہے آپریشنزر بیعظف کا ڈیزائن پیوروں نے تیار کیا تھا اور آج ایکسرسائز بھی اسی جنڈر ہوئی ہے اسی کی کور میں ہوئی ہے لیکن چار کے چار بڑے کمپیٹنٹ ہیں جو کور کمانڈر بنتا ہے وہ چیف بننے کی اہلیت رکھتا ہے آپ کو یہ ایک پتہ ہونا چاہیے اسی لیے ایوییشن کے سگنل کے انجینئر کے چیف صرف اس پہ تھوڑا سا ہوتا ہے جو لڑا کا فوج سے انفینٹری ہو آٹریلی ہو کوئی بھی ہو جو آرمیٹ کور ہو ان سے جو بھی اہلیت کور کمانڈر کی ہوتی ہے وہ چیف بنتا ہے کور کمانڈر ہی کب بنتا ہے وہ چیف کی اہلیت رکھتا ہے تو یہ آپ میں نے پاناما شروع کیا آپ ڈان لیکس پہ چلے گئے ہیں میں ڈان لیکس کو سیریت لے رہا ہوں آپ پاناما لیکس کو میں سیریت نہیں لیتا اس میں کوئی کھڑاک ہو جانا ہے پھر نہ کہیں کھڑاک ہونا ہے بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز کوئی ہوگا بیک گراؤنڈ یہ ٹائتہ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کھڑاک ہونا ہے آپ یاد رکھیں اگر بیک گراؤنڈ ہوا تو کھڑاک ہی ہو جائے گا بیک گراؤنڈ نہ ہوا بیک گراؤنڈ سے مراد تو آپ یہی کہہ رہے ہوں گے نا کہ ان پارٹیوں کے پاس مستند ثبوت آ جائیں گے اجھا آپ جو ہے میرا کیا میں سوق کرتے ہیں آگے نکلیں نا جن ناظرین بیچاروں کو میرا شوق سے پروگراؤنڈ دیتے ہیں ان کو نہیں پتا تو ان کو سوچنے دونے بیک گراؤنڈ کیا ہے میں انہیں جو آپ کا پروگراؤنڈ شوق سے ٹیون کرتے ہیں ان کے لیے ایک اور سرپرائز ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں نیش صاحب نے کچھ دن پہلے ناظرین بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب سے بڑی اہم بات کی تھی وہ ذرا سن لیں تاریخ انصاف کہاں گئی عمران خان صاحب کہاں گئی یہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے کہیں کسی عدالت میں سپریم کورٹ میں جس طرح پاناما لیگز میں دوار کوئی جا رہا ہے آپ اس کیس کو لے گئے ہیں کہ خبر کیوں یہ چھپی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی خبر جو ہے منفی خبر تھی اور اس خبر کا مطل وہی تھا جو پاکستان کے مخالف ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پر بتنام کرنا چاہتے ہیں ان سے وہ ہامے ہامے لارہی تھی آپ دیکھیں نا آج ہندوستان انٹرنیشنل پورمز پر اقوام متحدہ میں اور جو مختلف تنگ ٹینکس ہیں جو موقع پیش کرتا ہے یہ خبر اس کی تقریبا تائید کر رہی ہے اس خبر سے پاکستان کو بالکل نقصان پہنچا ہے اور پاکستان کی افواج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے جی نہیں سب آپ نے دیکھ لی ہے اب تیریکن صاحب کا یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید وہ سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ انہیں کیا جانا چاہیے اگر پانامہ لیگ پہ جاتے ہیں تو اتنا بڑا فوج کمراز جو نیشنل ایشو ہے پانامہ لیگ تو پیسے رتانہ وارکن سوری پر جب پی ایم ہاؤس نے نواشیف صاحب نے اس کا ڈنائل دے دیا تو مورال تو نہیں گرانا پی ایم آفیس ان کے ساتھ کھڑا ہے یار خبر چپی دنیا نے چپی وہ دونوں پارٹیز کہتے ہیں جھوٹ ہے انڈیا نے چپی خطب کیا انڈیا کو لیڈ چپی ایک کو دس انفارمیشن ہے فیڈیڈ ہے فیبریکیٹیڈ ہے کچھ بھی ہے فوج کمرال ڈاؤن ہوا ضرب عذاب ایک طرف ایک طرف ہماری سردوں پہ جانگ وہ خبر والی چیز پچا وہ نواشیف سے ٹھیک ہو سکتی ہے جتنے تاکہ اس کا پراپر کوئی حل نہ ملے اس کا پراپر ابھی حل نہیں ہے کہ جھوٹ ہے میں کیوں چپی گئے ہوں بھائی میرے میرے میں میری ڈیلی پیٹری آرٹ میں مسنگ پرسن کی آمنہ مسو ججوہ کا انٹریو میں نے چاپ دیا تھا ڈیلی پیٹری آرٹ اخبار میں اور ہمارے ساتھ بندے اٹھائے گئے تھے میرے اخبار بھی ایک دن چپے ہی نہیں تھا ہم تو خیر چھوٹے لوگ ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پہ دوار بندے کا باس لگتا ہے اچھا نہیں پھر اب کیا ہونا کیا چاہیے آپ دیکھیں نا تہریکن صاحب سپریم کورٹ جا رہی ہے جائے گی اکسہ بھائر چودری صاحب نہیں نہیں لیٹر لکھ چکے ہیں لیٹر لکھا آپ کے پروگرام میں لیٹر لکھا وہ کہتے ہیں آپ میں ہائی کورٹ ہو جائیں گے تو پھر بس ٹھیک ہے نا اگر آپ پاک صاف گورنمنٹ چاہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسے ہی کوئی نہ لو مارلی کریکٹر بھی اچھا ہو لڑکیوں کوئی نہ دیکھیں ڈرنک بھی نہ کرے سکٹی ٹو سکٹی ٹھیک 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 پہ جاتے ہو نا اور پیسے بھی نہ کھائے اور غلط کام بھی نہ کرے اور اختیار آپ نہ آئے تو ڈیوٹی بھی پوری دے تو پھر سراج علاق زندہ بات سراج علاق کو صدر بنا دو ملک کا چلائے جی وغیر آدم جو بھی بنانا دے نہیں اختیارات دے نہیں پارلیمنٹ کا کام ہوتا مگر دے پھر سراج علاق ایک بندہ ہے آپ کے پاس مولوی ٹائپ بندہ ہے نہ بھار ہے نہ بھار ہے اس کو بنا دو جو میں نے سنا ہے جو میں اس کو جانتا ہوں تو بابا اگر اس طرح کا کام کرنا ہے تو اس کو بنا دو اگر اس اکڈار کو کہو اور پیسے ہی کہو اور سی پیک بھی کہو اور منصوبہ ہی بناو اور پھر سود سے ہی انکار کرو کہ سود بھی نہیں آئے گا تو وہ تو زیادتی کی بات ہے نہیں سب اب میں میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے باسٹ تریسٹ پہ جا کے اگر اٹک جاتا ہے جار باسٹ تریسٹ ایک تو دونوں بلکل باسٹ اور تریسٹ دونوں مختلف چیزیں ہیں بلکل ٹھیک ہے دوسرا یہ اس وقت ہم نے رولہ ڈالا تھا چوگی صاحب چیف جسٹس تھے اتنے بھی پوچھنے کیا سارے اگر باسٹ تریسٹ پہ امار ہوتا ہے تو اس طرح کے جگڑے ہی نہ ہوتا ہے آج یہ لوگ اسمبلی تک ہی نہ پہنچتے یہ جتنے لیڈر ہیں اسمبلی آتے ہی نہیں چوگی صاحب بہت سارے لوگ میسہب کرنا شروع ہوئے ہیں آہستہ آہستہ جب وہ عدالت لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ عدالت لگی ہم کھڑے ہوتے تھے عدالت میں جگہ ہی نہیں ملتی ہوتی تھی خیر آج کل پنامہ پیپرز میں بھی جگہ تو نہیں ملتی میں تین تین گھنٹے کھڑا رہا مجھے بتانا جار میں دفاؤں گا پنامہ پہ نہیں ہوں گا وہ دوسرا کام جو ہے اس پہ ہوں گا پنامہ میں ہونا کچھ نہیں ہے نای صاحب اس دفعہ پنامہ سے کچھ نہ کچھ نکلنا ہے یار نکلنا کدر سے ہے وہ پتہ ہے اوکے آگے چلیں شورٹ بریک پر لے لیتے ناظرین شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہی گا بریک کے بعد خوش آمدیت ایسا انیجی صاحب میں اس سے پہلے کہ طیب اردوان کے پاکستان آمد کے حوالے سے اور جوائنٹ سیشن پر جاؤں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل ایک پروگرام میں کائرہ صاحب اور حیثن اقبال صاحب بھی آپس میں گوادر پورٹ کی افتتا کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو وہ انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی کائرہ صاحب نے بھی انہوں کا کہنا تھا کہ آپ گوادر پورٹ کے کیوں مامے بنے ہوئے ہیں اور افتتا کے حوالے سے بھی بات کر رہی تو یہ کیا صورتحال کی افتتا جار دیکھو ایک تو پرابلم ہے کیا بھئی افتتا ہوا آپ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ کوئی بندہ فیکٹس پتے کیا ہے فیکٹس یہ ہے کہ ایفٹیبل جو نے پراجیکٹ ایکزیکیوٹ کی ہے اور آرمی چیف کی زیرے نکرانی کی ہے ایفٹیبل جو کا میجر جنرل ہوتا ہے ڈی جی سرونگ میجر جنرل ڈی جی جو ہمارے ساتھ اس نے ایوارڈ بھی لیا انٹرنیشنل اچیومنٹ ایوارڈ میرے ساتھ اس نے لیا وہ پراجیکٹ ایکزیکیوٹ کی ہیں گوادر کے تو وہ اس میں آرمی چیف کی تختیوان لگی تھی اور اس کو تختی کی نکاب کو شائع پراجیکٹس کا پراجیکٹس کا پراجیکٹس کا افتتا تھا اور اس پہ نواز شریف نے اس تختی کی نکاب کو شائع کی اور نواز شریف یہ ضرور ہے یہ بدقسمتی ہے یہ پریشانی ہے یہ رو یا پیٹو یا مرو یا کیا کرو جو بھی کچھ کرتے رو چاہے نا ہم بیسٹر نے صرف ذکر جو کیا وہ رحیل شریف کا کیا اور وہ بھی مقصد اس کا جئی تھا کہ رحیل شریف کی میند سے یہ ہو گئے اور وہ میرا خیال ہے وہ اگر وہ گوادر پورٹ کا افتتا ہوتا تو اس کی نواز چاہے پرائی منسٹر کی تختی لگتی مقصد ایک چیز کی ریالیٹی کو سمجھو نا وہ ایک پراجیکٹس ہیں پراجیکٹس ہی نہیں ہے پراجیکٹس وہ ایف ٹیو کی جو بہت بڑے پراجیکٹس انہوں نے کی ہیں اور بڑی ٹیم سے پہلے کی ہیں اور کمال کی ہے اور وہ نیچر لی آرمی چیف کی زیرے سرکتی آپ پرابلم جے ہیں کہ آرمی چیف جو کام کر گیا ہے جو کر رہا ہے جو کر گیا ہے وہ اگر کوئی بھی آنے والا اس کو ٹو کر لینا تو پاکستان کے بارے دیارے ہیں اور نواز شریف کو آرمی سے کام لینا چاہیے نواز شریف کو آرمی کے ساتھ بگاڑنا ہی نہیں چاہیے آرمی سے معاملات کو سیدھے رکھ کے آرمی سے کام لینا چاہیے اگر نواز شریف کو اگر میں وزیراعظم ہوتا تو میں کبھی بھی ایسے قد والے چیف آرمی چیف سے کبھی نہ بگاڑتا اس کو سلوٹ کرتا اور سال گزارتا پبلک کے کام کرتا پینے کا پانی نہیں ملتا بجلی نہیں ہے سیوریج کا پانی پانی میں ملا اوہ اپنا ہنگا ہے پائپ لینوں میں ملا ہوئے بیماری پہل رہی ہے بھئی بیمار بندہ ہوگا تو پڑے گا سہت مند ہوگا تو پڑے گا سہت مند ہوگا تو روڈ پہ جائے گا سہت مند ہوگا تو کئی کام پہ جائے گا پانی جب ہم پانی پینے کا قابل نہیں رہا پانی میں ہم بہت پینے کا پانی نہیں ہے میں کہتا ہوں بجلی بعد میں پہلے سیعت پھر تعلیم پھر اس کے بعد بجلی پھر اس کے بعد روڈ یہ ساری ترجیحات ہیں سمجھا رہی ہے ووڈ بھی بعد میں اس سے پہلے تجارت پھر اس کے بعد روڈ آپ ان کو نواز شریف کو چاہیئے تھا آرمی کبھی ادارہ وہ کبھی بھی کوئی میں یہ شروع سے کہتا آیا ہوں کہ کبھی آرمی پاور کی جو آرمی چیف ہوتا ہے اتنی بڑی فوج کا کمانڈر ہوتا ہے اور اتنی ڈسپلن فوج کا جس کا دنیا میں نام ہوتا ہے وہ آرمی چیف کو پاور کی کیا لگ یہ آپ ملک میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جہاں چار مارشلہ لگ چکے ہیں بھائی وہ کس لی ہے وہ آپ لوگ لگواتے ہیں میں مارشلہ آپ میں پولیٹی کن میں نے بھی نہیں لگوایا آپ نے بھی نہیں لگوایا وہ نیواز شریف لیٹر سرین تو وہی دہا ہے نیواز شریف صاحب نے خود لگوایا او بھائی آنے دو ائرپورٹ سے گھر تک جانے دو تو اعلان کر دو پھر اعلان ہی ہو کرو جو کرنے کا ہو اگر آئین کو دیکھیں تو وہ تو مجھاز تھے ایک جہاز میں بندہ پھیر آیا اور جہاز کو پھیراتے رہو تو چھٹنا ہے گھٹا ہے نہیں وہ میں نہیں کہہ رہا میں ہٹانے کی بات کر رہا کیا آرمی چیف کو تو اٹھا سکتے ہو لیکن آرمی چیف ایک جہاز میں پھیر آیا اور جہاز کو پھیراتے رہا مجھے ایک قانونی ماہر کہہ رہا ہے کہ آرمی مشرف چاند پہ بھی ہوتے تو وہ سیک کر سکتے تھے کہوں نا قانونی ماہرین سیک کر سکتے تھے لیکن ایک خامقہ پنگائی ہے نا وہ بھائی پنگوں کی ضرورت کیا ہے ابھی بھی پنگا نہ لےو پنگا نہ لو پنگا نہ لو پنگے سے کام مت چھوڑو میرا خیال ہے وہ دونوں ٹھیک ہیں بڑے لیکن پنگا نہ لو پنگوں سے باز رہو اپنا کام کر جاؤ لوگوں کو پانی صاف پینے کا دے دو اور بجلی ہر گھر میں بلب جلتہ نظر آئے نواز شریف کو ساری دن کی کوئی نہیں آ رہا سکتا کہے جی آخری دن اعلان کرے جی میں اب جا رہا ہوں سال گزارے یہ پنامہ کا کیا بنے گا یہ وہ خطرناک ہو چکا ہے نا عزی صاحب پنامہ لیگ میں کتنے فلیٹوں بھی بات کرتے ہیں چار چار کی چار سو فلیٹوں کی مالیت کی پراپٹیوں کی باہر ہوگی وہ مالیت کا مسئلہ نہیں چار سو فلیٹ ان کا ہوگا نا عزی صاحب کوٹ نے کہا ہے کہ ہم ٹیسٹ کیس کے طور پر اسے لیں گے اور جنرلائز فیصلہ بھی دے سکتے ہیں آٹھ سو بندے کا جن کے آفشور کمپنیوں میں نام بھی آئے ہیں اور دیکھر لوگ پر ٹیسٹ کیس اس لیے کہ اس میں اہم ترین بندہ اور اہم ترین خاندان ملابس ہے اب یہ خطرناک نا عزی صاحب ہو چکا ہے آپ مالنے اس بات کو نہیں صاحب آپ مسکرہ رہے ہیں آپ کی زیر اللہ مسکرہات میں بڑے میسیجز ہیں لیکن کیوں مسکرہ رہے ہیں میں نے بتا رہا ہوں کہ کوئی جو پیچھے پیکجز کچھ چیزیں ہیں جو وہ اگر ٹھیک کر لیں تو معاملات میرا کیلئے ٹھیک ہو جائیں کچھ بتا دیں کونسی ایسی ایک دو چیزیں ہیں اگر پرائیم میریسٹر زید میں پڑتے اگر پرائیم میریسٹر زید میں ہوتے تو پروید رشید کو کیوں اٹھاتے یہ ساری اندر کی باتیں میرے ساتھ تھا زید میں نہیں سمجھ آئی کسی کی آپ کی اگر زید کرنی ہوتی تو پروید رشید کو کیوں اٹھاتے اب پروید رشید خبر روک سکتا ہے اب میں خبر لگوں روک سکتا ہے نہیں مریم اور زیب صاحبہ روک سکتی ہیں ہمارے پاس آئیں ہوں دن بسکٹ ہی ہم نے نہیں مانگو ہے صرف چائے پہ دیتے نہیں صرف بسکٹ تمہیں گوالے تھے اشتہار کو دے گئی تمہیں گئی اچھا چلیں یہ نجی معاملہ بسکٹ ہے لائٹ معاملہ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس نے اگر زید کرنی ہوتی نواز شریف نے جو مجھے خطرہ ابھی نظر نہیں آتا کیونکہ تین چار دینا ہے مشکل خطرہ نظر نہیں آتا مطلب راوی چین لکھ رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا نہیں کچھ کچھ مطلب کنسرننگ چیزیں ہیں سپیرٹ کے ساتھ کنٹینیو رکھنے کے لئے معاملات ہیں نہیں کنٹینیو رکھنے کے لئے کہ کون اسی سپیرٹ کے ساتھ کنٹینیو رکھے نہیں وہ تو رہیل شریف صاحب کہہ نا کہ وہ اگر دیکھیں ایک بات مجھے لکھ لیں جو ادھر سے کنسرن آ رہا ہے رہیل شریف صاحب کو چینہ ریکویسٹ کرے گی لکھ لیں اور چنگ چلا دینا میں آج ہی چلا دیتا ہوں رہیل شریف صاحب کو اگر چینہ گورنمنٹ کرے گی چینہ گورنمنٹ اگر مجبور کرے گی جس طرح امبیسٹر نے چینہ نے صرف رہیل شریف صاحب کا نام لیا اور پرائیم نیسٹر اگر مجبور کرے گا پرسنلی تو رہیل شریف صاحب کو جو آرمی چیف کا ٹینور ہے وہ چار سال کر دیے گا لکھ لیں چار سال کر دیا جائے گا لیکن وہ اگلے سال سے شروع ہوگا ان پہ امپلیمنٹ ہوگا وہ اگزیکٹیو آرڈر سے بھی ہو سکتا ہے یہ وہ پتہ ہے جو نواز شریف صاحب نے اپنے سینے سا لگا اب لکھ لیں اگر نواز اگر رہیل شریف صاحب مان گیا تو یہ انونسمنٹ دو تین دنوں میں آ جانی ہے لکھ لیں اٹھائی سے پہلے آ جانی ہے یہ اگزیکٹیو آرڈر سے ہی کر سکتا ہے سمپل مجارٹی سے ہی کر سکتا ہے اگزیکٹیو آرڈر سے ہی کر سکتا ہے تینور چار سال صدر مملکت اگزیکٹیو آرڈر کریں نہیں نہیں چیف اگزیکٹیو کرے گا صدر مملکت کی کنکرس ہوگی صدر مملکت ہی وہی ہے نواز شریف ہے نا اچھا تو اس کا مشکور ہے نا ممنون ہے نا بہتا نہیں آج آپ سارا کچھ الٹا بلٹا کرتا جا رہے یہ آپ لکھ لیں اگر آرمی چیف مان گیا تو ان کے ٹینور میں ٹینور ان کا چار سال کیا جائے اگر وہ مان گئے آرمی چیف مان گئے آرمی چیف مان گئے سی پیکٹ کی مجبوری اور ضربعظب کی کنٹینیوٹی اور سرحدوں کی حالات سرحدوں کی حالات اگر وہ نہ مانے تو میرے خیال میں ان کی رضا مندی سے آرمی چیف نیا بنا دیا جائے گا جب لکھ لیں آرمی چیف نیا کا مطلب ہے اشفاق ندیم صاحب پھر بنے گا ان کی مرضی کا وہی یا وہی نام دے چکے تو وہی بنے گا تو نایسا بگر یہ دونوں بات میں نہ ہوئی اشفاق ندیم بھی نہیں بنتے اور ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں ملتی تو پھر وہ جس طرح پتھر باند کے وہ وزیم اکرمی تھگ گیا اس سے چھوٹا ہے عمران خان سے اور لڑکی تھگ گئے دو دو من کے پتھر باند کے عمران خان پہاڑی چڑھائے پھر وہ آٹھ آٹھ من کے پتھر باند کے پرائی مینسٹر آہوس آجائے گا یہ سال سمجھ نہیں مجھے آئی لیکن مزہ بڑا آیا سننکے سمجھ نہیں مجھے یقین کرے نہیں نہیں سب ایک بات ایک بات مجھے بتائیں پچھلے بارہ مہینے سے میڈیا ایک ہی بات کرتا ہے کہ جنرل صاحب ایکسٹینشن ہی لینا چاہتے ہیں میں بتا رہا ہوں نا ایکسٹینشن نہیں ہوگی یہ اس پہ بھی کسی نے بڑھ کیا دیکھو نا فیلڈ مارشل بھی ہم نے کہا تھا نا کہ فیلڈ مارشل کی بات ڈسکاس ہوگی ڈسکاس ہوئی نا یہ بھی میں دو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دو باتیں ہوں گی یہ دو باتیں ہوں گی جو میرا خیال ہے رحیل شریف صاحب کی مرضی سے ہی نواز شریف کچھ کرے گا وہ تو سینئر موسٹ ہے اشواق ندیم صاحب کا نام دیا ہے اشواق ندیم کا گیا ہے اشواق ندیم بن جائے گا کمر باجو صاحب اور جعوید رمدے صاحب وہ بھی بن سکتے ہیں لیکن آپ کو دیکھو آپ ملا ہے کڑیاں ملتان ایریے میں یہ جو یہ تیس کو ہی ایکسرسائز رکھ سکتے تھے تیس کو تو رحیل شریف صاحب نہیں ہوں گے ہاں تو وہ ایکسرسائز ہوں گے ملتان چلیں نا ملتان کے کورکمال مجھے جو بات سمجھ فوری طور پر آتی ہے وہ یہ ہی آتی ہے یا تینور ایکسٹینڈ ہو جائے گا میرا خیال ہے نواز شریف کوئی پنگا نہیں کرے گا نہیں صاحب اگر یہ باتیں دونوں غلط بھی ہوئیں تو میں نے چلا دینا یا تینور چار سال ہو جائے گا یا جو چیف کہے گا آرمی چیف وہ نواز شریف اپوائنٹ کر دے گا مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ میں بریک لے لوں جلدی سے ناظرین شورٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا بریک بات خوش آمدی نیش صاحب طیب اردوان صاحب پاکستان پہنچے بہت بڑا آدمی بہت بڑی بات لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ میں چوہی نصار سے بڑی پریشانی ہوئی کیوں نہیں گئے ان کو جانا چاہیے تھا یہ ریاست کا معاملہ ہے امران خان صاحب یہ تو بائیک آٹ انہوں نے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ تو ریاست کا معاملہ ہے یہ تو ہمیں تو اپنا بیرونی کفتوں کو انٹرنیشنلی میسیج ہمیں اچھا دینا چاہیے نہیں خان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ پروٹوکول بھی دیتے جاتے بھی ہاں ہاں جانا چاہیے تھے نہیں فرض کریں امران خان صاحب نیکسٹ پاور میں آ جاتے ہیں اور ادھر تیئے بردوگانی بیٹھتے ہیں تو یہ آپ اس میں ورکنگ پلیشن لکھنے کے لیے نہیں نہیں میکنے میسیج نہیں جانا چاہیے انٹرنیشنلی ہمیں ایک ہونا چاہیے یہ ریاست کا معاملہ ہے پاکستانی ریاست میں آ رہا ہے نواز شریف اگر تو نہیں آ رہا ہے پارلیمنٹ میں آ رہا ہے پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کو اس کی تو نہیں ہے ریاست کے پارلیمنٹ ہے اس کی تو نہیں ہے نواز شریف کی وہ کہتے ہیں کہ ابھی کیونکہ ان کا case بھی چل رہا ہے پہنامہ پپرز کے حوالے سے اور دوسرا ان کو trust بھی نہیں ہو کہتے ہیں کہ ان کا اقتدار پر قبضہ ہے اور ساری چیزیں جو بھی ان کا point of view آپ تو سمجھے ہیں پارلیمنٹ پر تو قبضہ نہیں ہے election ہوئے تھے پارلیمنٹ بنی تھی اور یار میری بات سنیں سچا ہے جو جھوٹ ہے قبضہ یہ کا لیدہ ڈیویٹ ہے جس بندے کے سر پر بال نہیں ہے بال انہوں نے لگوایا ہے دونوں بھائیوں نے نواز شریف نے شباز شریف نے ان کو گنجے کہتے تھے جو کہ غلط لفظ ہے جو ٹھیک ہے لیکن لوگ کہتے تھے بال انہوں نے گرفتے بھائیو ایک گرفٹنگ کرائی ہے گرفٹنگ ہو آپ نے کرانی ہوں تو چاہنا میں نے کرانی ہوں سوچنا ہے میرا بال نہیں ہے سوچ رہا ہوں تو میں بھی گرفٹنگ کروں بری بات نہیں ہے میں بھی گنجا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر کمالے راز عوال بھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جیو میں ایک کفوتکی پہ گیا فاتح پہ تو وہ جی ان کو ان کے گردنوں میں سریع آ گیا تھا یہ ہو گیا تھا وہ گیا تھا وہ بھائی اس سے خوش قسمت آدمی کوئی نواز شریف سے ہے چار سال فنانس منسٹر رہا چار سال چیم منسٹر رہا تین دفعہ ودیر آدم بنا جیل ایک دن نہیں گیا روضہ رسول کے سامنے کجوریں کاتا رہا کعوہ پیتا رہا سٹیل ملے لگاتا رہا دیکھو اس سے خوش قسمت آدمی ہے جو اگر تین سال تو ابھی اس نے پرائی منسل شپ کر لی پھر چلا بھی جائے گا تو کیا ہو جائے گا اگر چلا جائے گا تو کون سا غضب آ جائے گا ابھی مارڈل ٹاؤن میں جائے گا نہیں سب ان کا تو کوئی ٹنیور بھی اس طرح پورا نہیں ہوا کس طرح ایک دفعہ حکومت کا تختہ الٹا دو دفعہ ویسے آپ کے سامنے ہیں سارے ٹنیور اگر چلے جائیں گے تو پھر تو بات وہیں کی وہیں ہیں جار تین دفعہ وہی جو مخالفید کہتے ہیں کہ انہوں نے اگزائل سے بھی کچھ نہیں سیکھا مخالفید کہ یہ کہا جائے گا تین دفعہ وزیر آدم کوئی رہا ہے ملکہ جہ رہا ہے تین دفعہ وزیر آدم تیسری دفعہ بھائی ایک کوئی کوئی یہ چیزوں کو منج ایسے کرتے ہیں ٹکا ٹک منج کرتے ہیں وہ منج کر لیں گے جو معاملات جن سے آپ کی انتظار ہے آپ کو نا وہ منج کر رہیں گے منج کرنا ان کو آتا ہے الیکشن منج کرنا بھی آتا ہے وہ تین دفعہ وزیر آدم پھر وزیر آدم پھر فنانس منسٹر پنجاب آپ ایک ہسٹری کے کھنپ پاور کی پھر آٹھ دن دس دن جے وہ در رہے کلے میں اس کے بعد اپنا چلے گئے یہ ہی کتری خاندان جس نے ڈیل کروای تھی مشروع صاحب اور ان کے درمیان جنہوں نے لیٹر بیچا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کس نے کرائی تھی مجھ سے زیادہ یہ کتری جو ہے نا جو ان کو میں نے شجاہ تظیم بھی تھا ان چیزوں کو میں جتنا جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا چھوڑے نا میں ساری چیزوں کو جانتا ہوں آپ یہ سوچیں کہ جو ڈان لیکس ہے اس کو سیریس لیں ہاں اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ ہم نے بالکل کوئ کرنا ہے تو بھائی وہ تو پھر کوئ تو ساروں کے لیے ہے تمہارے لیے بھی ہے نہیں نیسے وہ تو ابھی آرٹیکل سکس کا مقدمہ ہے ایک بندہ جو ملک سے بھاگا ہوا ہے کوئ تو پھر ساروں کے لیے ہے نا اگر کہیں کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے تو اور بندہ سب کو پتا ہے کرپشن کا یہ دیفینیشن کیا ہے وہ تو سب کو پتا چل گیا ہے کہ پرائم نیسٹر جو ہیں اسے ایکزائل پر بھی بھی بھیجتے ہیں دس سال بعد وہ پاور میں آ جاتا ہے اور آرٹیکل سکس کا مقدمہ بن جاتا ہے وہ عمران خان اور میں بیٹھے تھے ناظرین کو میں بتاتا چلوں عمران خان میں اور شیخ رشید بیٹھے تھے محسن بیگ صاحب کی شادی تھی بیٹی کی اور ہم وہاں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا صافی ہے بہت بڑا بڑا ڈاٹا بندہ ہے وہ نواز شریف کا کلوز آدم دوست ہے بندے کو خوددار ہونا چاہیے اس نے کہا مجیب شامی جو ہے نا اس نے مجیب شامی نے کہا میں ساتھ ہی بیٹھتا ہے عمران خان مجیب شامی نے کہا کہ بغیرت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے تو میں نے بتایا کہ بغیرت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جو کسی کے جہداد و مال پر قبضہ کر لے اور کہہ کے لگائے اوہ بابو ادھر سارے ہی کرپٹ ہیں کماریل ہی کرپٹ ہے کیا کرپشن کی ڈیفینیشن جب تلاش کرو گے آپ کو نہیں ملے گی ایک بندہ آپ کہتا ہے آن ایسٹ ہوں سارا دن دفتر میں بیٹھا جاتا ہے دوسرے کے دوسروں کے گلے پھایا ڈال دیتا ہے وہ بھی ڈیسانیسٹ انٹیلیکچول ڈیسانیسٹ ہی ہے آپ پہلے تو کرپشن کی ڈیفینیشن کو سے لوگوں کو اگاہ کریں یہی بات اگر سفریم کورٹ میں چلے گئے تو قومی سلامتی کی ڈیفینیشن نہیں ہے ان کے پاس چیلنج ہو جائے گی ادھر سے فیسلن کے انٹی آ جائے گا پھر کیا کریں گے آپ نہیں نہیں میں قومی سلامتی کی وہ بات اس کی بھی ڈیفینیشن نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم ہمارے بچوں کی خاطر ہماری خاطر ہمارے خاندانوں کی خاطر ہمارے اہل و آل کی خاطر ہماری فوج جنگ لڑا ہی ہے ضربی اثر میں ہمارے سرادوں پہ فوجی شہید ہو رہے ہیں یہ میسیج نہیں جانا چاہیے تھا چاہے وہ غلط لگا چاہے فیبریکیٹڈ چاہے تھا فیڈیٹ تھا چاہے لیکیج تھی یہ نہیں جانا چاہیے تھا یہ خبر نہیں لگنی چاہیے تھی پھر خبر لگ گئی تھی کئی لگتی ہیں کئی کورٹ کمارڈرز کی میٹنگز کی باہر باتیں آ جاتی ہیں خبر لگ گئی تھی پھر اس کو میڈیا کی مرمانی سے اتنا اچھالنا نہیں چاہیے تھا وہ اچھال گئی پھر فوج میں جونٹوں تک پہنچا آخری آخری بات نہیں اب طیب اردوان جو پاکستان تشریف لائے ہیں یہ ریسنٹ ایک بہت بڑی بغاوت کو کجل کے پاکستان آئے ہیں تو ان کا پاکستان میں آنا جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا سیول ملٹی کونٹیکسٹ میں کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان آخری سوال آپ کو میں بتا ہوں آپ لوگ کدھر ٹنٹ دے رہے ہیں آج صبحوں کے میں دیکھ رہا ہوں صبحوں کا میں ساروں کو ویب سائٹ بھی دیکھ رہا ہوں کل کا اس نے سارا رولہ پڑا ہوا ہے آپ اس کو اور طرف دے رہے ہیں جتنے لوگ ہونا آپ ویڈیا مرا وہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دنوں میں بلانا جبکہ چیف کا فیصلہ ہونا ہے اس نے اس کو کو آرمی علی کو کنٹرول کیا تھا تو ان دنوں میں بلانا جائنٹ سیشن پہ خطاب کرنا لیکن ان کے آرمی چیف ملویسنے سے اس کو میں صحیب صاحب بھئی ایک میسیج تو ہے نا بابو بھئی ان دنوں میں آنا ان دنوں میں بلانا جائنٹ سیشن سے خطاب کرنا آپ اس سے کلابیں ملا رہے ہیں وہ بھئی ڈیفرنٹ سنیری ہوتا اس وقت ان کی پاپولارٹی اور پاورفل گریم صدر ہونے کی وجہ یہ ہے وہ تو جب کوئی باہر کا بندہ جاتا تھا اوردن کے اس بندے کی تاریفیں کرتا تھا وہ رہیل ہمارا کو باہر سے بندہ آتا ہے انٹرنیشنلی جوام کی پبلک چھوٹا بندہ رہیل شریف صاحب کی تاریفیں کرتا ہے نواز شریف کی تو نہیں کرتا اس سنیری ہوتا ڈیفرنٹ ہے انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھو نا اب شیطان اب وہ اوردن بغامت کو کچھ آتا ہے کیا میکال کیجئے سن رہا ہوں باتیں ہم بڑے ڈاڈے لوگ ہیں نازمین پروگرام آپ نے دیکھا ہمیں اجازت دیجئے لانے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی